حضرت خضر علیہ السلام اور آج یہ حضرت خضر علیہ السلام والا آخری اپیسوڈ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ مفصل طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے ایک عظیم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ پر اللہ رب العزت نے توریش شریف بھی نازل فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے حضرات مہدرم حضرت خضر علیہ السلام کا یہ آخری اپیسوڈ ہے اس میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سے واپس آئے تو انہوں نے کون کون سی باتیں سیکھی اور ایک شاگرد اور ایک استاذ کے بیچ میں آخر کیا رشتہ ہونا چاہیے اور کیسے ایک استاذ اپنے شاگرد کو سوارتا ہے اور اس کو نکھارتا ہے اور اس کالے پتھر کو ایک چمکتا ہوا ہیرہ بناتا ہے ایک استاذ کے ہاتھ میں ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ تشریف لے گئے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرح جو انسان اپنے استاذ کے پاس پڑھنے جاتا ہے تو کون کون سی باتیں سیکھتا ہے انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے جو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو براور انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی باز اب تب بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے ایڈیوم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کی سکرین اور ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضراتِ مہدرم اس کی شروعات حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا حضرتِ خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا جو واقعہ تھا وہ کچھ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہیں آپ نے فرمایا میں زیادہ عالم ہوں تو اللہ رب العزت نے آپ پر اطاف فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ رب تعالی ہی سب سے زیادہ جانتا ہے حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو مجموع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا کہ میرے رب میں انہیں کیسے پاؤں گا تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لو اور جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں ان کا مقام ہے چلانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نون کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور چلتے چلتے ایک مقام پر وہ دونوں رکے اور پھر اس کے بعد سو گئے دونوں اور پھر جب صبح اٹھے اور کھانے کے لیے پھر اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے اور دوسرے مقام پر وہ تھک گئے آرام کیے اور جب اس کے بعد وہاں پر انہوں نے کھولا تھیلا کہ اب مچھلی کو کھائے چکے بھونی ہوئی پکی ہوئی تھی تو اس کو جب آپ نے کھولا تو وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر پانی میں پوچھ چکی تھی اور اللہ رب العزت نے یہ اشارہ بھی فرمایا تھا کہ جہاں پر یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے جہاں پر مردہ چیزیں زندہ ہو جائے وہیں اللہ والوں کا وسیرہ ہوتا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہو اللہ کے اولیاء ہو صوفیاء ہو چاہے اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہو جہاں پر یہ لوگ رہیں گے وہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حضرات مہدرم حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پیچھے اسی مقام پر لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر پایا اور وہ تمام واقعہ پیش آیا کہ کیسے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے اور پھر انہوں نے شرطیں لگائی کہ تم میرے ساتھ رہنے کی جو شرط ہے وہ تمام شرطیں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کر دی کہ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو ان تمام شرطوں کو تمہیں ماننا پڑے گا حضرت مہدرم چنانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے اور تین مقام پر ان سے اعتراض کیا اور ہر مقام کے بعد یہی کہتے کہ اب اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا آخرکار حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کہا اب ہمارا اور تمہارا یہیں پر جدائیے کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اب تم مجھ سے سوال نہیں کرنا میں آخری میں ان تمام باتوں کے بارے میں تم کو بتاؤں گا چنانچ آخری میں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تمام باتیں واضح کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں کی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے روانہ فرمایا رات مہدرم موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کسیر علوم و عمال کے مالک تھے اور آپ کا منصب بھی بلند تھا آپ کے حق میں کامل شرافت کے اضباب مشتمع تھے لیکن پھر بھی آپ خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے گئے اور ان کے سامنے توازو اختیار کیا یہاں سے پتا چلا کہ توازو تکبر سے بہتر ہے یعنی انسان توازو سے ہی عالی مقام حاصل کر سکتا ہے مطالم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ مطالم جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کو بحثے کرنے قیلو قال کا کوئی تجربہ نہیں تخریر وغیرہ کرنے کا اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں اعتراض کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوسرا مطالم وہ ہے کہ اسے پہلے ہی کسیر علوم حاصل ہوتے ہیں استدلال اور اعتراض کرنے کا اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ کسی کامل انسان سے مل کر علم میں اور درجہ کمال حاصل کرے ایسے شخص کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھے گا کوئی کلام سنے گا تو بساوقات ظاہر طور پر اسے وہ کام یا بات درست نظر نہیں آئے گی تو وہ اعتراض کرے گا قیلو قال کرے گا اس میں جھگڑا کرے گا کیونکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہوگا حالکہ حقیقت میں وہی کلام درست ہوگا ایسے متعلم کے مجادلے سے استاد جو علم میں کمال درجہ رکھتا ہے متنفر ہو جاتا ہے دو تین مرتبہ برداشت کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ آپ چلے چائیں میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا تم پہلے ہی زیادہ علم رکھتے ہو حضرات مہدرم متعلم وہی بہتر ہے جو استاد پر اعتراض برائے اعتراض نہ کرے اپنی برطری ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے منصب تدریس پر فائز ہم نے انہیں دیکھا جو بادب تھے نیاز مند تھے متوازے تھے بے عدب گستاق اور بے وفاؤں نے اگر دنیا کا مال و دولت حاصل کیا بھی تو استاد کی ناراضگی کا توق ان کے گلے میں پڑھ کر ان کی زلت کا سبب بنا کئی ایسے تھے جنہیں ہم سمجھتے کہ استاد بن کر دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا حضرات مہدرم کیونکہ ان کی بدنیتی نے انہیں مقام زلت پر پہنچا دیا حضرات مہدرم یہی حال مرید کا ہے کہ وہ اپنے شیخ کا عدب و احترام کا لحاظ کرے حضرات مہدرم قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیر مظہری میں ذکر کرتے ہیں عیسائی سے واضح ہوتا ہے کہ مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ پر احتراز کرنا چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنا چاہا تو عدب و احترام اور نیاز مندی کا بہت ہی پاس کیا آپ نے اپنے آپ کو ان کا تابع بناتے ہوئے یوں عرض کیا کہ حل اتبع ہو کا کہ میں آپ کا تابع ہو جاؤں کہ میں آپ کا تابع ہو جاؤں اس تابع داری پر قائم رہنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے وہ آپ نے یوں کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خود کو آپ کا تابع رکھوں حضرات مہدرم اس میں آپ نے بہت بڑی آجزی کا اظہار کیا آپ نے مجھے آپ علم سکھائیں کہے کر گویا اقرار کیا کہ جو علم لدنی آپ کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے یہ بھی عدب کا ایک طریقہ ہے اور آپ نے فرمایا مما علمتا آپ کو جو علم دیا گیا اس سے اسے کچھ مجھے بتائے اس میں سے اس میں مقصد یہ تھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ مجھے تمام علوم عطا کر دیں گے میں آپ کے برابر ہو جاؤں گا بلکہ میں تو آپ سے کچھ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس طرح فقیر غنی سے کچھ مال طلب کرتا ہے اس طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کر کے آجزی کا عالی میار قائم کیا خیال رہے کہ اس میں من جو ہے وہ طبیزیہ ہے مزید آپ نے فرمایا مما علمتا کہہ کر اعتراف کیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا کیا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہا رشدن نیک بات آپ کو جو نیک بات عطا ہوئی وہ مجھے سکھائے اس میں خضر علیہ السلام کی نیکی کے راہ پر ہونے کا اعتراف ہے اور اپنا رشد و ہدایت طلب کرنے کا اظہار ہے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ مجھے سکھائے یہ کہہ کر گویا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جو اللہ رب العزت نے آپ سے معاملہ کیا یعنی آپ کا مجھ پر ایسا احسان ہوگا جسے رب تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے اسی لئے استاد کے احسان کا اعتراف کرنے والے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ میں نے جس سے ایک حرب بھی حاصل کیا ہے میں اس کا عبد ہوں میں اس کا غلام ہوں حضرات مہدرم مطابعات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مطابعات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام غیر کی طرح کرنا صرف اس لحاظ پر کہ یہ کام فلا نے کیا ہے مجھے بھی اس کی تابداری کی وجہ سے کرنا ہے خود انسان کے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی دلیل نہ ہو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور یہود بھی یہی کلمہ کہتے ہیں لیکن ہم ان کے متبع نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن ہمارا پانچ نمازیں ادا کرنا ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کیونکہ آپ کے افعال و اقوال کے بغیر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعو کا کہہ کر خضر علیہ السلام سے تابداری کرنے کی اجازت طلب کی یعنی میں آپ کے افعال کو دیکھ کر اخوال کو سن کر ہی آپ کے تابداری کروں گا مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس مسئلے سے واضح ہوا کہ بے شک متعلم کے لئے ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر ہی استاد کی بات تسلیم کرے اور جھگڑا کرنا اور اعتراض کرنا ترک کر دے حضرات مہدرم سمجھنے کے لئے پوچھنا درست ہے استاد نے عدم توجہ سے درست نہ بیان کیا ہو تو مستحسن طور پر الہدگی میں وہ مسئلہ دوبارہ پوچھ لیا جائے حضرات مہدرم اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اتبعو کا کہہ کر یہ کہا کہ میں تمام امور میں آپ کی تابداری کروں گا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ باتوں میں تابداری کروں گا حضرات مہدرم جب روایہ سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں صاحب توریت ہیں رب تعالیٰ نے آپ سے بلاواستہ کلام کر کے آپ کو خصوصیت سے نوازہ ہے آپ کو عظیم الشان موجزات ادا کیے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا بلند و بالا منصب رکھنے کے باوجود اور بلندرجات حاصل ہوتے ہوئے اتنی بڑی توازوں کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے میں کتنی عظیم کوشش فرما رہے ہیں اور یہ آپ کی شان کے لائق بھی تھا کیونکہ جتنا علم زیادہ ہوگا اسی قدر چہرے پر علم کی نورانیت اور سعادت زیادہ حاصل ہوگی اور وہ شخص اور زیادہ علم حاصل کرنے میں شدید کوشش کرے گا حضرات مہدرم وہ شخص علم والوں کی کامل طور پر زیادہ سے زیادہ تعظیم کرے گا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے تابع داری کروں اس شرط پر کیا مجھے علم سکھا دے حضرات مہدرم اس سے یہ واضح ہو گیا کہ متعلم پہلے استاد کی خدمت کو شعار بنائے پھر حصول تعلیم کو مدد نظر رکھے حضرات مہدرم وہ طالب علم بدبخت ہے جو استاد کی خدمت کو آر سمجھتا ہو یا استاد کے بتائے ہوئے کام نہ کرے اور تال مٹول سے کام لے اسی طرح تاہم استاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ حسن اخلاق سے طلبہ کو اپنے قریب کرے آدم خور کے قریب ہونے والے بھی دور ہو جاتے ہیں اسی طرح استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی خدمت گزار کی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے ایسا استاد جو صرف اپنے کاموں کو ترجیح دے اپنے خدمت کرنے والے کی تعلیم کا نقصان کرے وہ اس طالب علم کا در حقیقت دشمن تو ہو سکتا ہے محسن نہیں خدمت گزار پر احسان یہی ہے کہ اس کی تعلیم میں جو کام نقصان کا سبب بن رہے ہو ان پر سختی سے متنبع کرے اچھا سبق یاد کرنے پر شفقت کرے شفقت سے ہی اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت بھی کرے حضرات مہدرم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں بہت زیادہ عبرت اور بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ سبق مل سکتا ہے ایک عظیم کتنا بھی عظیم ہو ایک شیخ ہو تو اگر کبھی اس کو اپنے مرید کے پاس بھی جانا پڑے کسی ادنا انسان کے پاس بھی جانا پڑے ایک استاذ کو اگر اپنے شاگرد کے پاس بھی جانا پڑے کوئی چیز سیکھنے کیلئے تو تکبر اور غرور اور غمن میں چور نہ رہے بلکہ اس کے پاس جا کے سیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سیکھ کر یہ چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جزوی طور پر کوئی بھی فضیلت رکھ سکتا ہے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلی طور پر حضرت خضر علیہ السلام پر فضیلت رکھتے تھے حضرات محترم انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ اپیسوڈ سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفصل طور پر جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے کہاں پیدا ہوئے اور فیرون کے جانب ان کو کب بھیجا گیا اور ساتھی ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے بیچ جو جنگیں ہوئی وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزوجل ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے